سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل زہیر چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام زہیر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل زہیر یوٹیوب چینل آپ سب دوستوں کو اپنے اس چینل میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم جی میل کی پانچ ٹرکس کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کے لیے کبھی نہ کبھی بہت زیادہ یوزفل رہیں گی اور آپ کے کام آنے والی ہیں پانچ ایسی سیٹنگز ایسی ٹرکس ہیں جو جی میل کی آپ نہیں جانتے ہیں امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ الپور رہیں گی تو ویٹ نہ کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تو دوستو پانچ ویٹری کپ کے لیے بہت ہی کمال کی اور مزیدہ رہو گی اس ویڈیو کو شروع سے ہنڈ تک دیکھئے گا بہت ہی ہیلپ فل رہے گی وہ سیٹنگ آپ کے لیے تو سب سے پہلی سیٹنگ دوستو مان لیجئے آپ کسی کو کوئی میل بھیجنا چاہتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پاس سیو نہ رکھ پائے جیسے ہی وہ دیکھے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے مطلب آپ صرف اس کو دکھانا چاہتے ہیں وہ آگے کہیں فارورڈ نہ کر پائے یا اس کے پاس کوئی ثبوت نہ رہے تو وہ کیسے کریں گے آپ جی میل اوپن کیجئے یہاں سے فرض کریں آپ اس کو میل بھیجنا چاہ رہے ہیں یہاں سے آپ نے کچھ بھی اٹیچ کیا یہ کچھ بھی لکھا آپ اس کو کچھ بھی کہنا چاہ رہے ہیں اور بعد میں آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ رہے اس کے پاس سے وہ میل آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جائے تو وہ کیسے کریں گے یہ آپ نے mail type کر لی فرض کریں کچھ بھی آپ نے لکھ دیا جو بھی آپ اس کو کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کو delete کر دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ type کر کے یہاں پہ آپ نے three dots پہ click کرنا ہے اور confidential mode پہ جانا ہے یہاں پہ یہ confidential mode اس کو کھولے اور یہاں سے آپ time limit set کر سکتے ہیں کہ یہ message kept delete ہو جائے گا تو یہاں سے اس کو expires in one day یا جتنے بھی آپ اس کو چاہتے ہیں delete ہو جائے تو یہاں سے آپ اس کو set کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو یہاں سے save کر دیجئے save ہو گیا تو جیسے save کریں گے یہاں پہ آ جائے گا content expire mark 14 مطلب جتنے دیر کا آپ نے لکھا ہے اتنے ویرباد یہ expire ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا پہلا trick اوکے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں دوسری setting کے بارے میں وہ کون سی setting ہے جی mail کی کیا trick کیا اس کی تو دوستو مان لیجیے آپ کو email send کرنا چاہتے ہیں کسی کو کل send کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو کل لگ رہا ہے کہ آپ کا کل mobile جو ہے وہ network میں نہیں ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی battery dead ہوگی یا پھر آپ mobile آپ کے پاس net نہیں ہوگا تو آپ چاہتے ہیں کہ mail اس کو میں نے کل کرنی ہے آج نہیں کرنی ہے تو آپ کو وہ بھی ایک سہولت یہاں پہ فرام کی جاتی ہے کہ آپ mail کو schedule کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو فرض کریں میں کہیں بھی mail بھیجنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کسی کو بھی مطلب یہ ہیں ان کو بھیجنا چاہ رہا ہوں تو یہاں سے میں نے کچھ بھی type کیا فار example میں کچھ بھی لکھ رہا ہوں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہ mail آج نہ جائے send ہو کل send ہو تو یہاں سے three dot پہ جائیے اور first number پہ schedule send یہاں پہ click کریں اور یہاں پہ یہ چار option دیے گئے ہیں this morning this afternoon monday morning یا pick date and time تو اپنی مرضی سے آپ set کر سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ mail اس کو کل receive ہو جائے تو یہاں سے میں نے اس کو کر دیا ہے تو یہ کل mail ان کو receive ہو جائے گی ہوکے دوستو یہ تھی ہماری دوسری setting ہوکے دوستو اب چلتے ہیں ہماری تیسری setting کے بارے میں ہے تو وہ تیسری setting کیا ہے دیکھ لیتے ہیں دوستو کئی بار آپ کو mail receive ہوتی ہے تو اس کے نیچے mail کے نیچے نا آپ کو ایک signature دیا ہوتا ہے یا کوئی link دیا ہوتا ہے کچھ بھی مطلب وہاں پہ type کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے by default مطلب آپ صرف mail send کریں گے لیکن وہ آپ کا signature یا پھر وہ آپ کے links automatically آگے send ہو جائیں گے ساتھ ہی ساتھ میں تو وہ کیسے کریں گے یہاں سے آپ کو جانا ہے three lines نیچے جانا ہے settings میں اس کے بعد آپ کو وہ mail select کرنی ہے جس میں آپ یہ setting کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے جانا ہے mobile signature لکھا ہے یہاں پہ جنرل میں آئیں گے تو یہ mobile signature تو اس کو کھولیں گے تو یہاں پہ آپ نے وہ signature type کرنے میں فرض کریں اپنے نام دیتا ہوں اپنے channel کا یا پھر آپ اپنے shop کا یا اپنے business کا نام لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ اپنا نام دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھیں as a signature اس کو آپ use کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ لگ گیا ہے signature میرا ابھی ہم کوئی بھی mail send کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ میرا signature ہے وہ آرہا یہ نہیں دیکھیں یہاں پہ یہ signature already show ہو رہا ہے یہاں پہ تو آپ اس کو اپنے حساب سے design کر سکتے ہیں اس کا color change کر سکتے ہیں یا جیسے بھی آپ چاہتے ہیں اپنے links ڈال سکتے ہیں pics ڈال سکتے ہیں signature پہ as a آپ کچھ بھی اس کو setting کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک میں آپ کو الگ ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آپ کیسے design کر سکتے ہیں اس کی ایک پوری جو ہوتا ہے signature کا نا اس کا ایک پورا نیچے bag بنتا ہے اس میں سب وہ design کر کے لگایا جاتا ہے تو اس کے لئے ایک میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تو اس میں میں آپ کو سارا cover کروں گا اوکے دوستو اب بات کرتے ہیں ہماری چوتھی setting کے بارے میں تو وہ بہت ہی کمال گیا اور آپ کے لئے بہت ہی زیادہ useful رہے گی بلکہ normally آپ اس کو use کرتے ہی رہتے ہیں وہ کونسی ہے دوستو آپ نے کوئی بھی message delete کرنا ہے یہاں سے mail delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے tap hold کر کے اس کے بعد یہاں سے delete کرتے ہیں تو یہ بہت لمبا process ہو جاتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ بڑی easy سے اس کو delete کرنا ہے تو یہاں سے ایسے کر کے اس کو جو ہے وہ delete کیا جائے تو یہ کیسے کریں گے یہاں سے آپ کو three lines پہ جانا ہے setting میں جانا ہے اس کے بعد general setting میں جانا ہے اور نیچے کے ساتھ آئیں گے swipe actions لکھا ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو change کر دینا ہے right swipe left swipe اس پہ آپ اس کو set کر سکتے ہیں تو میں right کو delete پہ choose کر کے اس کو back کر دیتا ہوں تو ابھی ہمارا جو action لگ گیا ہے وہ delete کا ہے تو اب میں کسی بھی mail کو یہاں سے ایسے کروں گا تو یہ delete ہو جائے گی بہت ہی آسان رہے گا ایسے کر کے اس کو ہم delete کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری چوتھی setting اوکے دوستو تو اب بات کرتے ہیں اس پانچمیں setting کے بارے میں جس کے لیے آپ نے انتظار کیا ہے تو وہ پانچمیں setting کونسی ہے دوستو وہ اس میں setting یہ ہے آپ کے لیے پانچمیں setting کے آپ اگر مان لیجیے آپ نے کہیں mail کرنی ہے یا پھر آپ کو کوئی mail کرتا ہے تو آپ urgent mail کوئی آتی ہے آپ کو تو آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں اگلے بندے کو نہیں پتا ہے کہ آپ online ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ اگر اس کی setting ایسے کریں گے کہ اس کو reply ہو جائے اس کو پتا چل جائے کہ بھائی اگلا بندہ online نہیں ہے تو اس میں آپ کو بھی بھائی default message بھیج سکتے ہیں کہ میں جب online ہوں گا تو آپ کی جو mail پڑھوں گا تو وہ setting کیسے کرنی ہے اس کو auto reply جائے گا اس کو بولتے ہیں vacation ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو setting میں جانا ہے اس کے بعد اپنے اسی mail کی setting میں جانا ہے کھولے mail کی setting اور یہاں پہ آپ کو ایک ملے گا vacation responder اس کو کھولے اور یہاں سے vacation responder کو on کریں یہاں سے اپنا subject type کریں جو بھی آپ نے اس کو message بھیجنا ہے اور یہاں پہ اپنا جو message ہے وہ لکھ دیں اور اس کے بعد اپنی vacation set کریں کہ آپ کتنی دیر سے لے کر کتنی دیر تک جو ہے وہ اپنے mail پہ واپس نہیں آ رہے ہیں چھوٹی میں ہیں vacation پہ ہیں یا کہیں out of city یا out of internet جو بھی ہے وہ اس کے لیے آپ اس کو set کریں گے تو میں یہاں سے اس کو set کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو ایک ہفتے کے لیے set کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے done کیا جیسے done کیا تو یہ set ہو گیا اب میں کوئی بھی مجھے mail کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اس کی جب mail مجھے رسیب ہوگی اور واپس سے اس کو ایک sms مل جائے گا کہ بھائی اگلا بندہ available نہیں ہے آپ کی mail ابھی تک read نہیں ہوگی اتنے دنوں سے لے کے اتنے دنوں تک تو اس کو better reply چلا جائے گا یہ تھی ماری جی میل کی ایسی پانچ setting جس کے بارے میں یقیناً لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج کی ماری یہ پانچ setting امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو اس چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے comments میں ضرور بتائیں کہ وہ ایسی کون سی setting ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی ہے اور آپ کے لئے helpful رہے گی اور چینل کو subscribe کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیجئے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستوں ملتے ہیں سیگلی ویڈیو میں تب تک ویڈیو آئی ہے